ہلو کلاس فور بیٹا تھوڑی سی طبیعت میری صحیح نہیں ہے اس وقت دیلی ہو رہا ہے ویڈیو میں چلیے فیلحال دیکھتے ہیں یہاں تک ہم نے کر لیا تھا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا تھا یہاں سے دیکھنا ہے چلیے use the words and or but and make as many sentences as you can about رازیو's family رازیو's family کے بارے میں جتنا sentence آپ بنا سکے بنائیں اور use کس کا کرنا and or but کا اب اس کے پریوار میں دیکھی ہے ایک example دے رکھا دیکھئے grandpa and grandma get up early in the morning یہاں and کا use ہوا grandpa is walking but رازیو is jogging یہاں but کا use ہوا تو ایسے ہی آپ کو sentence for example میں ایک example آپ کو بتا دیتا ہوں پھر آگے آپ لوگ اپنے سے کریں گے یہ مدر ہو گئے یہ رازیو ہو گیا ایسے لکھ سکتے ہیں اچھا رازیو اب ایک رازیو کا لے کے sentence بنا لیں اس کی sister سیتا ہے نا ایسے لکھ سکتے ہیں رازیو and میرا spelling تھوڑا ادھر ادھر ہوگا کیونکہ اس پر لکھا نہیں جاتا سیسے رازیو and سیتا play cricket everyday ٹھیک ہے ایسے لکھ سکتے ہیں تو دیکھا ہے and کا use ہو گیا یہ sentence ایک برن گیا نا اپنے من سے اور اسی طریقے سے ایسے لکھ سکتے ہیں اب بٹ کا use کرتے ہیں چلی سیتا is سیتا is cooking سیتا is cooking بٹ رازیو is playing اوکی رازیو is playing مطلب کھیل رہا ہے وہ اس میں دیکھئے بٹ کا use ہو گیا ایسے ہی آپ کو ان کی فیملی میمبر سے ایک اگزامپل دے رکھا تھا اوپر اس کی help سے یا اس کی help نہیں ہے پھر بھی ہم اس طرح سے بنائیں گے ایک اگزامپل میں نے آپ کو دے دیا تو یہ دو سے چار sentence تو ہوئی گیا آپ پر اب اسی طریقے سے ان کی فیملی رازیو کی فیملی کے بارے میں آپ کو sentence بنانا ہے بس یہ دھیان رہا ہے کہ ایک sentence میں کسی میں and use ہوگا کسی میں but use ہوگا ٹھیک ہے ایسے کریے آپ اوکی چلیے یہ home work ہے آپ کا یہ next fun time بھی آپ کے لئے home work ہے کیوں home work ہے اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے بس جیسے جیسے اس میں لکھا ہوا ہے اس کو experience کرنا اپنی ناک یہاں پہ لے آنی ہے اور پھر اس کو imagine کرنا یہ آپ کروگے تو بہت اچھا لائے گا مجھا آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں کچھ پڑھنے والا نہیں ہے ہاں اس میں جو پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیرا ہوں اس میں جو کچھ meaning ہے وہ آپ کو اتھیان رکھنی ہے تو کومن سی meaning ہے اس کو جب آپ دیکھئے گا اس کی meaning آپ دیکھ کے note ڈاؤن کریے گا باقی اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا home work بھلے ہے یہ آپ کو اس میں کرنا کے بھلے ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اور ایک انبھاو کرنا ہے آپ کو مجھا آئے گا fun time نامی ہے اس کا اکی this is home work for you آگے چلتے ہیں اچھا یہ play let's play fill in the grid with words given below you can use one word more than once آپ ایک سے زیادہ بار ایک word کا use کر سکتے ہیں اس کی help سے آپ کو یہ fill کرنا ہے اچھا name of the game لکھا ہو چار game کا نام لکھا ہو what you play with کس سے آپ کھیلتے ہو اس کا نام لکھنا ہے where you play it کہاں کھیلتے ہو number of players کتنے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں cricket ہے پہلا for example ایک example دے رہا ہوں باقی تین آپ کے لئے home work رہے گا آپ ایک سے زیادہ word use کر سکتے ہیں جیسے کہاں کھیلتے ہو what sorry what you play with کس سے کھیلتے ہو یہاں bet یا ball لکھ دیں گے دونوں لکھ دیں گے bet oblique ball ٹھیک ہے where you play it کہاں کھیلتے ہو یہاں ground لکھ دیں گے ground میں ہی تو کھیلتے ہو یا stadium میں کھیلتے ہو ground لکھ دیں گے اچھا کتنے پلیئر ہوتے ہیں اس میں number of players تو اس میں 11 players ہوتے ہیں آپ کرکٹ دیکھتے بھی ہوں گے ہے نا cricket دیکھتے بھی ہوں گے تو ground آپ لکھ دیں آپ ground اور stadium میں سے confuse مت ہوئے گا آپ stadium بھی لکھ سکتے ہیں اس میں تو پھر ground کہیں اور سلا جائے گا یا ایک سے زیادہ بار ہم use کر سکتے ہیں مہنے آپ کو بتا ہے نا تو آپ stadium ہی لکھ دینا یا ground لکھ دینا ٹھیک ہے as you wish جہاں آپ کھیلتے ہو ٹھیک ہے یہاں ساری یہ اس والے میں جہاں آپ کھیلتے ہو آپ ground بھی لکھ سکتے ہو اسٹیڈیم میں کھیلتے ہو اسٹیڈیم لکھ سکتے it's up to you لیکن ہاں نمبر آپ پلیئرز تو گیا رہے ہوں گے اور کس سے کھیلتے ہو بیٹ بال ہوگا اسی طرح یہ ہاکی table tennis and football کا نہیں بھی کھیلتے ہو تو آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے this is homework for you ایک میں نے آپ کو بتا دیا آگے اچھا اب یہ بھی آپ کے لئے homework اس لیے ہے کیونکہ آپ میں ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں has been done for you جیسے یہ grade بن گیا نا بیٹا یہ جب آپ بنا لگے تو اسی پہ آپ کو sentence لکھنا ہے for example cricket پر اس نے لکھ رکھا ہے جیسے اس کے بارے میں تین تین sentences نے لکھا ہے جیسے for example cricket cricket is an outdoor game ویسے آپ بھی لکھ سکتے ہو کہ football is an outdoor game کیونکہ باہر ہی کھیلتے ہیں ہم گئے کہ اندر تو football کھیلتے ہیں نہیں football کا ایک example لیتے ہوئے چل رہا ہوں میں ایسے سنٹینس آپ بنائیں گے چاروں گیم کے لیے ایک کے لیے دے رکھا ایک کے لیے دے رکھا تین کے لیے اور بنائیں گے we play it with a bat and ball اس کے لیے کیا لکھو گے we play it with a football we play it with a football ٹھیک ہے یا اس کا کچھ اور نامت وہ آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ اس کو کہتے ہو ٹھیک ہے there are eleven players in this game تو پھر فوٹبال میں کتنے players ہیں تو لکھ دیں گے there are this many people of players in this game فوٹبال میں کتنے players ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو وہ eleven کی جگہ جیسے آپ سمجھو وہاں two یا four کا دے رکھا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یا eleven بھی لکھ سکتے ہیں جو مطلب آپ جتنا ہے اس کے بارے میں سرچ کر کے لکھنا ہے آپ کو ٹھیک نا جیسے کرکٹ کے بارے میں دیں تو میں ایک ایک اگزامپل پتا ہے فوٹبال کا فوٹبال میں فوٹبال is an outdoor game لکھ دیں گے we play it with a فوٹبال یا جو بھی اس کا ایک اور specific name ہوتا ہو there کتنے people ہیں یا کتنے players ہوتے ہیں بولی دینا ایسے ہی چاروں game کے بارے میں آپ کو یہاں لکھنا ہے چاروں کیا ایک لکھ دیا گیا دو اس اور تین اور لکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے تھرڈ ون is what the following words surfers in various sports list them under the sport that they are used in کہاں کہاں use ہوتا ہے جیسے ہاکی ہوگے فوٹبال ساری کرکٹ ہوگے فوٹبال ہوگے یہ چھے بارڈ دی ہوں ہیں اس میں سے چھارٹ کے آپ کو سیلیٹ کر کے دو دو ایک ایک جگہ ایک طرح سے لکھنا ایک دو جیسے کرکٹ میں بتاتا ہوں lbw out آپ نے پڑھا ہوگا یہاں lbw لگ دیں گے پہلا ٹھیک ہے گوگلی گوگلی جو بولوں spin baller ہوتا ہے وہ گوگلی مارتا ہے نا تو یہاں گوگلی لگ دیں ایک example میں دی دیا بچ گے چار دو اس میں ہوں گے آپ بہت بہت ہی ایزی ہے ایزی مطلب سمجھ نا ایزی ہے کرنا تھوڑا سٹیف ہو سکتا ہے چلیے کرنا وہ کیا ہے آپ کھوگلی تنیس ball تنیس ball دیجی ہے which has lost its bounce جو اپنا bounce کھو چکا ہے to make it the head of a puppet 's puppet بنانے لی بہت آسان ہے بنانا look at the picture carefully and you will see how she works your fingers are her arms ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اب کیا کیا آپ کو چاہیے بنانے کے لیے تنیس ball needle wool or colored cloth method start with head سر سے start کرتے make a small hole in the ball and push a long thick knitting needle ڈال دیں گے hole کر اس میں ڈال دیں گے the needle goes in one side and right across inside the ball to touch the opposite side یہاں سے enter کر کے اور اس کا opposite side اندر یہ اندر تچ کر لے اوپر جا کے اس طرح سے آپ کو اس میں ڈال نا ہے ٹھیک ہے the hole needs to be very small so that it is difficult to push the needle in this way it will fit tightly and remain form when you play with your puppet ہاں اب بہت بڑا hole نہیں کر دینا ہے بہت small سا hole ہونا چاہیے اندر چلا جا اور یہاں تک تیش ہو جائے جا کے back کی سائیڈ اس کو شیویگ کر دینا ہے ایک ساتھ ملا کے take some colored wool and stick on the ball ball make play paint the eyes and lips on the ball مطلب آپ اپنی حساب سے جو جو decoration کر سکتے ہے جو جو اس کے مطلب ڈال کو بنانے میں آپ کر نا چاہتے you can do like this ٹھیک ہے na cut two sorry cut two holes in the colored cloth to put in your fingers okay یہ کر نا ہے دو finger fit کر نے کے لئے ٹھیک ہے hold it in your hand to hold your puppet up پیٹا بنا بن کے دیکھے اس طرح سے گستیار ہوگا دیکھو کتنا اچھا ہوگی جیسے بتا گیا اگر ایسے آپ کرتے ہو ٹھیک ہے write two sentences on your puppet اب جو آپ نے بنائے اس کے بارے میں آپ کچھ لکھ سکتے ہو مطلب اس کے بارے میں جیسے آپ بناؤ گے اسے صاف سے لکھنا ہے ایسے کچھ بھی ٹھیک ہے ریڈ ان کلر ایسے ہی اس کے بارے میں کچھ sentences آپ جیسے بنا ہوگے ویسے لکھنا ہے اس لئے میں sentence بول نہیں رہا بھی تو جیسا بنا کے تیار کر اس کے بارے میں دو تین sentence لکھ دو بار 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 جلا بیٹھا ہوا ہینڈ س نا دو پپٹ ہی ایس ہی ایسے لکھ اس کے بارے میں دو تین چار لائیں جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس طریقے س چپٹر فنس ہوتا ہے بیٹا اس کو پتا فنس کریں نیکس چپٹر سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اس کا سلوشن میں شام تک آپ کے گروپ دیتے ہیں تینکیو